بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے ساتھ ریوینیو اینڈ اوشنل ڈیپارمنٹ کے جو تحصیل دار اور نیب تحصیل دار کا جو پیپر ہوا تھا وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا اس پیپر میں ٹوٹل سو امسی کیوز تھے اور اس میں چاریس امسی کیوز جو ہے یہ سب انگلیش کے ہیں باقی ساتھ امسی کیوز میں مختلف نظامینز کے ہیں مختلف سبجکٹ کے ہیں وہ میں آپ کو آنے والے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن پہلے جو انگلیش کا پورشن ہے اس کے پوٹی امسی کیوز جو ہے میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں یہ پیپر جو ہے اس میں چار سو مارس تھے اس پیپر کے چار سو مارس تھے اور نیگٹیو مارکنگ بھی تھا اور ٹائم جو تھا وہ ایک گھنٹہ تیس منٹس تھے انشاءاللہ یہ پیپر میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ اور صحیح آپشن اور صحیح میننگ جو ہے ورس کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے تارہ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرے بل آئیکن کو پرس کرے اور کمنٹ ضرور کیا کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ہمارا خوصل حفظائی ہو جائے چلتے ہیں اس اوریجنل پیپر کی طرح یہ ہمارے پاس اس تحصیل دار اور نیر تحصیل دار کا اوریجنل پیپر ہے جو کہ کے پی پی سی کی طرح ہوا تھا چلتے ہیں پہلے کوسٹن کی طرح اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو ورس ہے جو اس انڈرلائن ورس ہے اس انڈرلائن ورس کا اور اپروپرییٹ جو میننگ ہے سوٹیبل میننگ جو ہے وہ بتانا ہے آپشن میں سے مطلب اس کا سننا پہلا قوشن میں بتا رہا ہے کہ प्रॉپرٹی ٹیکس آر بیسٹ آر بیسٹ آر ایکسٹیمیٹ آر ڈی ویلو آپ ونس پروپرٹیز ہ acontec کرنا ہے تو اس کا کریکٹ آوپشن ہے آپشن نمبر اے آپریزل اپریزل کا مطلب ہے تہمینہ لگانا کسی چیز کا اندازہ لگانا یا تشہیز کرنا اپشن نمبر اے کریکٹ ہے اب ہم اس کے شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں اس پوری سنٹنس کا مطلب ہے کہ پراپٹی ٹکس کسی کی جیدات کی قیمت کے تہمینے پر مبنی ہوتے ہیں اپریز جو ہے یہ ورپ ہے اور اس کا مطلب ہے to evaluate the word's significance or status of something or somebody یعنی کسی شخص یا کسی چیز کی حالت یا اہمیت یا اس کی قیمت کا اندازہ لگانا دوسری معنی to estimate the amount of something or somebody کسی شخص یا چیز کے قیمت کا اندازہ لگانا اردو معنی ہے اردو میننگ ہے قیمت کے تشخیص یا اندازہ لگانا یا تحمینہ لگانا اپریزل جو ہے یہ اپریز کا نون ہے اپریز ورپ ہے جبکہ اپریزل نون ہے اب ہم جو اپریزل ہے اس کو سنٹنس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی معنی اور بھی واضح ہو جائے گا اس نے دوسرے مہمانوں کا پورا جائزہ لیا یعنی اس نے دوسرے مہمانوں کا پورا اندازہ تحمینہ لگایا کہ کتنے آئیں گے مطلب اس کا یہ ہے اب ہم اس کے باقی جو تین آپشن ہے اس کی میننگ بھی واضح کریں گے کہ اس کی معنی کیا ہے فورکاسٹ فورکاسٹ کا مطلب ہے پشنگوئی کرنا ہلپ 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 کا مطلب ہے تیز اور باریک آواز میں چلانا بھونگنا فور پور بلی کی جو ہر ہر کی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امید ہے کہ یہ کوسٹن جو ہے آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے چلتے ہیں دوسرے کوسٹن کی طرف تو یہاں پہ جو ڈیسرن ہے اس کی معنی کیا ہے اس کی سوٹیبل مطلب کیا ہے تو اس کی معنی ہے ڈیٹرمائن یعنی معلوم کرنا تشہید معلوم کرنا پہچاننا اس سنٹنس کا مطلب ہے کہ سائٹ پر موجودہ سمپل جو ہے اس کو پہچاننا مشکل ہے جب تک کہ ہر بین کو استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ ہر بین کو ترتیب نہ دیا جائے تو اس چیز کو دیکھنا مشکل ہے ڈیسرن ایک ورپ ہے جس کی انگلیش میننگ ہے تو نو چاننا رگگنائز پہچاننا یا انڈسٹین سمٹنگ اسپیشلی وہ چیز جو کہ ظاہر یا کلی طور پر نظر نہیں آرہے ہو اس چیز کو جاننا پہچاننا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیسرن کہتے ہیں اس کی ڈیسرن کی دوسری اہم معنی دیسٹینگریش کی ہے یعنی one thing from the other یعنی ایک چیز دوسری چیز سے مختلف ہونا تمیز کرنا پرق ہونا اس کو ڈیسٹینگریش کہتے ہیں use of discern in sentence it is possible to discern a number of different techniques in her work اس کے کام میں متعدد مختلف تکنیکوں کو سمجھنا ممکن ہے اب باقی تین option کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں discard کا مطلب ہے panc dana یا panc na arrange کا مطلب ہے ترطیق dana debate کا مطلب ہے بحث مناظرہ یا مباحثہ چلتے ہیں تیسری پریسٹین کی طرف the pet has been in effect for 20 years یہاں پہ pet کا suitable option کونسا ہے تو یہ تو بہت easy ہے آسان ہے کونسا ہے یہاں پہ جو ہے بی 30 اس کا suitable words ہے option number b correct ہے اب اس کے short explanation پہ چلتے ہیں pet a noun ہے جس کا english meaning ہے ایک معاہدہ agreement between two or more people group or country دو یا دو سے زیادہ لوگوں گروپ یا ممالک کے درمیان ایک معاہدہ اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں they have met a pet with each other not to speak about their differences in public اس کا اردو مطلب ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ عوام میں اپنے احتلافات کے بارے میں بات نہیں کریں گے اب ہم اس کے تین options پہ چلتے ہیں منارچی کا مطلب ہے ملوکیت یا بادشاہی نظام trend کا مطلب ہے جکاؤ رچھان lease کا مطلب ہے کرائے پر لینا قسطوں پر حریدنا یا کرائے پر کسی چیز کسی کو دے دینا امید ہے کہ سمجھ میں آئے ہوں گے چلتے ہیں سپرین کوٹ یہاں پہ جسٹ کی سوٹیبل میننگ ہے امپارشل اپشن نمبر بھی کریکٹ ہے اس جسٹ کا مطلب ہے بلکل اسی طرح ابھی ابھی ٹھیک طور پر لیکن جسٹ کا مطلب ہے ملسفانہ ایر جانب دارانہ بھی جسٹ کا مطلب ہے امپارشل کا مطلب ہے کسی شخص کو کسی سے زیادہ سپورٹ نہ کرنا بلکل ایکویلی کسی پیسلی یا کسی شخص کو ایکویل نظر سے دیکھنا ایک شخص یا گروہ کو دوسری سے زیادہ حمایت نہ کرنا غیر جانب دارانہ غیر جانب دار رہنا یا غیر جانب دار ہونا امپارشل کا مطلب ہے اب اس کے باقی تین اپشن پر بھی نظر دالتے ہیں سٹوپ بارن کا مطلب ہے زدی کسی کے ناسننے والا ثابت قدم مضبوط موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے آنے والی ٹس میں آ سکتے ہیں یہ تین ورڈ جو کہ اس کے اپشن میں جو دیا گیا ہے یہ تین ورڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے سٹوپن زدی ہمراوریس کا مطلب ہے مزاہیہ ہنسی لانے والا جبکہ کیا پریشیس کا مطلب ہے نامناسب رویہ غلط رویہ بعض لوگوں کے بعض اداروں کی رویہ نامناسب ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کیا پریشیس کا ورد استعمال کر سکتے ہیں نامناسب رویہ یا غلط رویہ چلتے ہیں نیکس قیسٹن کی طرف اینسٹائن تیوری آف ریلیٹیوٹی سیم انکریڈیبل ایک دا ٹائم ون ہی پسٹ انٹرویوز اٹھ اینسٹائن تیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے یہ جب پہلی دپہ پیش کیا گیا پریزنٹ کیا گیا تو اس کو ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا تو انکریڈیبل کیا مطلب ہے انبیلیویبل آپشن نمبر ایک کریکٹ ہے اب اس کے شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں انکریڈیبل ایک ایڈجیکٹیو ہے جس کی معنی ہے ایمپوسیبل اور ویری ڈیپیکل تو بی لیب یعنی جو ناقابل یقین ہو ناقابل اعتبار ہو ناقابل بروسہ ہو اس کی لئے ہم انکریڈیبل ورد استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے معنی اور بھی واضح ہو جائے اس انکریڈیبل سٹوری ویل ملٹ اس کے ناقابل یقین کہانی آپ کے دل کو پکلا پکلا دیں گے انکریڈیبل کا دوسری معنی بہت بڑا بھی ہے دا ہوتل واز انکریڈیبل ہوتل بہت بڑا تھا اب باقی تین آپشنز پہ نظر ڈالتے ہیں کمپلیکیٹڈ کا مطلب ہے پیچیڈا جو انکریڈیبل سے کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتا ہے بریلین کا مطلب ہے اومدہ شاندار جبکہ پیمس کا مطلب ہے مشہور معروف شہرت یاپتہ چلتے ہیں نکس قویسچن کی طرح فیلنگ ایریٹیبلز میں بھی ایسائیڈ اپک اپ ٹو مچ میڈیکیشنز یعنی ایریڈیبل کا مطلب ہے گروچی گروچی اس کا آپشن نمبر بی کررکٹ ہے اب اس کے شارٹ ڈیٹیل پہ چلتے ہیں اس سنٹینس کا مطلب ہے کہ چھڑاپن محسوس کرنا بہت زیادہ دوائیوں کا زمینی اثر ہو سکتا ہے یعنی ایریڈیبل کا مطلب ہے پریشان کرنا تنگ ہونا یا تنگ مزاجی جو ہے بدمزاجی جو ہے وہ زیادہ دوائی استعمال ہونے کا شاید اثر ہے ایریٹیبل ایک ایڈجیکٹیو ہے جس کا مطلب ہے گیٹنگ اینوائیڈ ایزیلی آسانی سے غصہ ہو جانا یا آسانی سے ناراض ہونا پریشان ہونا ایریٹیٹ ایک ورپ ہے جس کا مطلب ہے اینوائی یا وکس وکس ایک اہم ورس ہے شاید یہ آنے والے ٹکس اٹسٹ میں آنے کے چانسس کا بھی زیادہ ہے جس کا مطلب ہے برہم کرنا پریشان کرنا تنگ کرنا ان ریج کا مطلب ہے غصہ دلانا عزبنا کر دینا یہ اس کا دوسری معنی ہے غصہ دلانا یا عزبنا کر دینا ان ریج اب اس کے آپشنز پر نظر ڈالتے ہیں ڈروزی کا مطلب ہے اونک یا انود کی یا اونکنا یعنی کچھی نین سونا سیلی کا مطلب ہے احمقانا بے وقفانا ڈیزی کا مطلب ہے چکر آنا یعنی سر کا چکر آنے کو ڈیزی کہتے ہیں امید ہے کہ یہ ورز آپ کے آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے یہ موسٹ امپورٹر ورز ہے اس کے آپشن میں جو دیا گیا ہے ڈروزی سیلی ڈیزی یہ یاد رکھنا ہے یہ آنے وائے ٹس میں آنے کے چانسس کا بھی زیادہ ہے چلتے ہیں نیکس قویسچن کی طرف سٹریو پار ایکسیلنٹ بہتری کیلئے کوشش ججو جہت کرنا سٹریو کا مطلب ہے میک اپرڈز آپشن نمبر سی کریکٹ ہے اب اس کے شارٹ ایکسپلینیشن پہ چلتے ہیں سٹریو کا مطلب ہے جدوجہت کرنا مقابلہ کرنا کوشش کرنا انگلیش میننگ تو ٹرائی ویری ہارڈ تو اچیو سامتنگ اور تو ڈیپیٹ سامتنگ اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں ہم تمام اراکین کے حوضل افضائی کرتے ہیں کہ وہ آلہ ترین میار کیلئے کوشش کریں اب ہم اس کے باقی تین جو آپشن ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں کس کی مطلب میننگ کیا ہے جو کہ most important ہے corporate کا مطلب ہے تعاون ساتھ مل کر کام کرنا بھی passion سبر کرو پہ will اچھی طرح ادا کرے چلتے ہیں next question کی طرف Mr. Lateef always speaks out about everything Mr. Lateef ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں کل کر بات کرتا ہے تو speak out کا مطلب ہے declares opinions option number a correct ہے اب ہم اس کے short explanation پہ چلتے ہیں speaks out کا اردو میننگ ہے رائے کا اصحار کرنا رائے دینا بول پرنا English meaning ہے اس کا express one's feeling or opinion frankly and publicly express one's view openly یعنی کوئی کسی کا کسی کا اپنا رائے کھول کر بیان کرنا یا رائے کا اصحار کرنا یا رائے دینا declares opinions declares opinions کا مطلب بھی وہی ہے to proclaim one's opinions کسی کے رائے کا اعلان کرنا کسی کی شخص کی رائے کا اعلان کرنا یا بول پرنا syndrome of speak out any mad word opines or sound of define most important words انہوائی اٹسٹ کیلئے یہ اہم ہے یاد رکھنا اور یہ انہی mad word بھی اہم ہے جس کیا مطلب ہے رائے کا اصحار کرنا یا کھول کر بیان کرنا کسی چیز کھول کر بیان کرنا note agrees متپک ہونا quarrels بحث جگڑانا یا الجنا has in interest کا مطلب ہے دلچسپی رکھتا ہے یہ ان کی لفظی معنی ہے چلتے ہیں نیکس question کی طرف attending a mosque is one way to make agreeable sprints agreeables کا مطلب ہے congenial option number b correct ہے اب ہم اس کے شارٹ explanation پر چلتے ہیں اس sentence کا مطلب ہے کہ رضا مند دوست بنانے کا ایک طریقہ مسجد میں جانا ہے congenious pleasance or agreeable اس کا انگلش میننگ ہے agreeable ایک adjective ہے جس کا میننگ ہے ready to agree to proposal ایک proposal کیلئے متپک ہونے کیلئے ready ہونا یعنی اردو میننگ ہے پسند کرنے والا یا مانگنے والا کسی چیز کو پسند کرنے والا یا مانگنے والا pleasance and easy to like pleasance کا مطلب بھی مانگنے یا پسندیدہ پسندیدہ اور easy to like اور آسانی سے پسند کرنے والا لائک کرنے والا اب ہم اس کو sentence میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں we spend a most agreeable day together ہم نے ایک ساتھ ایک انتہائی پسندیدہ یعنی ہوشگوار دن گزارا نوٹ enduring the most important verse آنے والے test کیلئے اس کا مطلب ہے دائمی نہ ہتم ہونے والا elderly کا مطلب ہے عمر و سیدہ ضعیف numerous بھی اہم verse ہے جس کا مطلب ہے بڑی تعداد میں یا کئی بار چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی last question کی طرف question number 10 primary education in the US is compulsory compulsory کا مطلب کیا ہے compulsory کا مطلب ہے required لازمی اب ہم اس کے شارٹ explanation پر چلتے ہیں compulsory adjective ہے جس کی انگلیش meaning ہے that must be done because of a law or rule ایک رول یا اللہ کے تک کسی چیز کو لازمی قرار دینا اب ہم اس کو sentence میں استعمال کرتے ہیں it is compulsory for all motorcycle is to wear helmets تمام motorcycle کے لئے helmet پہننا لازمی یا ضروری ہے note اب ہم اس کے واقعی جو تین options ہیں اس کے meaning پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ یہ اکثر آنے والے ٹسٹوں میں آ سکتے ہیں free of charge بلا معاوضہ یعنی بلا بغیر کسی charge اس کی excellent عمدہ شاندار easy آسان مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ question ہے یہ آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا thank you for watching my youtube channels tara mcqs tara mcqs youtube channel کو subscribe کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمارا خوصلہ بزائی بھی ہو سکے اور باقی جو question ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور اس ویڈیو میں میں باقی جو 19 سیکیوز ہیں انشاءاللہ وہ میں اس میں ڈسکس کروں گا اللہ حافظ